بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز فرنڈز آج کی یہ ویڈیو میرے ان مسافر بھائیوں کے لیے نہایت اہم ویڈیو ہے جو سعودی عرب کے لیے جو فلائٹس آپریشن ہے وہ بحال ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ بھئی ہر ایک فراد کو ہر ایک بندے کو یہی انتظار ہے کہ سعودی عربیہ کب پاکستان کے لیے جو فلائٹس آپریشن ہے وہ ڈائریکٹلی بحال کرے گا تاکہ جتنے بھی مسافر بھائی ہیں وہ سعودی عربیہ کا براہ راست ٹریول کر سکیں تو اسی سلسلہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں جنرل بلال اکبر صاحب انہوں نے ایک آج ٹویٹ کی ہے کہ بھئی سعودی عربیہ کیوں نہیں پاکستان کے لیے فلائٹس آپریشن بحال کر رہا ہے سب سے پہلے تو آپ کو سکرین پر ان کی ٹویٹ بھی شو ہو رہی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کل بھی اسلام آباد اے رپورٹ پر بوقت چیک اپ ان پانچ نوجوان جالی سیٹیفیکیٹ کے ساتھ پکڑے گئے ہیں آپ بتائیں کوئی ہماری یقین دھیانیوں کو یقین دھیانیوں کا کیوں اعتبار کرے یعنی کہ ان کی بات کرنے کا مقصد مطلب اور یہ مقصد اور مطلب یہ ہے کہ بھئی کل بھی اسلام آباد اے رپورٹ پر پانچ لڑکوں کو جو جالی سیٹیفیکیٹ کے ساتھ جالی جو کرونا کے سیٹیفیکیٹ ہیں ان کے ساتھ ان کو وہاں سے پکڑا ہے جو سعودی ریبیا کا یعنی کہ آورسیز کا یو اے کا ٹریول کر رہے تھے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بولا ہے کہ بھی ہم اتنی تسلیہیں دے دے کر تھک گئی ہیں تو ہماری پھر کون ہماری باتوں کا اعتبار کرے گا ان کا بات کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بھی اگر آپ نے یو اے سے اگر آپ آ رہی ہیں یا پھر آپ ڈائیڈیکٹ فلائٹس آپریشن بہال ہونے کا انتظار کر رہی ہیں تو لہٰذا پھر آپ کیا کریں اپنی جو ویکسینیشن ہے اس کو مکمل کریں اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو لیگل لکھیں یعنی کہ دو نمبر ڈاکومنٹس اپنے ساتھ نہ رکھیں کیونکہ جیسے ہی آپ ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو آپ کے جو خون ہیں ان کے نمونے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیک کیا جاتا ہے کہ بھی آپ نے کون سی ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو وہاں سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ بھی کیا آپ کا جو سیٹیفیکیٹ ہے وہ اصل ہے یا پھر آپ نے بغیر سیٹیو ویکسینیشن کے سیٹیفیکیٹ پرنٹ نکلوایا ہے تو لہٰذا آپ اگر سعودی عرب کی فلائٹس آپریشن بہال ہونے کا انتظار کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے غلطیوں پر قابو کرنا ہے کیونکہ اگر اسی طرح کے کیس آتے رہے تو بھی فلائٹس آپریشن جو سعودی عربیہ ہے وہ اوپن ہونے کا بلکل بھی نیم نہیں ہوگا یعنی کہ بہت مشکل چانسز ہو جائیں گے تو لہٰذا آپ اپنی ویکسینیشن کو مکمل کریں اگر آپ کی ویکسینیشن مکمل ہے تو بھی آپ پھر کیا کریں سعودی عربیہ جانا چاہتی ہیں تو یو ائی کے براستہ یو ائی سے سعودی عربیہ کا ٹریول کر سکتی ہیں اگر اسی طرح کے کیس آتے رہے تو سعودی عرب کی جو فلائٹس آپریشن ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی انہوں نے بھی ساتھ میں یہ بولا ہے آپ بتائیں کوئی ہماری یقین دہانیوں کا کیوں اعتبار کرے لہذا بھئی آپ کیا کریں اپنی ویکسینیشن کو مکمل کریں اگر آپ کی ویکسینیشن مکمل ہے تو بھئی آپ پھر ہمراہ اپنے مکمل اور اصل ڈاکومنٹس کے یو ائرپورٹ پر جائیں وہاں پر آپ کی مکمل طور پر ویریفکیشن ہوگی تب ہی آپ یو ائی کے براستہ سے یعنی کے براستہ یو ائی سے سعودی عربیہ کا ٹریول کر پائیں گے آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نے گہبان السلام علیکم